اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حکیم انیفیلے آج آپ کو جو ہم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی مولی یعنی طرف کا پانی کے تو کی فاردیت کے بارے میں اب اس کے جو نیچ ویڈیو یہ پانی ہم نے ایک بوتل میں سکھ کر لی ہے اس کے کیا کیا بینیفیٹیں ہیں اس بینیفیٹ کو جانے کے لیے ہمارے چینلز کو لائک سکرائب اور کمنٹس دیں کہ آپ کو اس ویڈیو اور جو آپ کو نقصے بتا جائیں اس میں کیا کیا بینیفیٹ ہویا ہے اور اس کے پیجز میں کیا اثرات ہے یہ جو ہم نقصے بتاتے ہیں آپ کو سیچ اور علم بتاتے ہیں یہ جو افیکٹ کیا ہوتا ہے اس پہ ورک کیا ہوتا ہے اور آج ہم اس پانی کے بارے میں اس کا رس پھولتے ہیں مولی کا رس اس میں کیا کیا فیدہ ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے جسم میں جگر جگر ایسا ہے جو خون کی صلاحیت بناتا ہے اس میں جو آپ کی گرمی ہے وہ اس کا پانی وہ رضال کرتا ہے آپ اس کے پانی کو لیں صبح نہانے مور میں پیئیں اس کی جو فاتیت ہے وہ ختم ہوگی نیکس تدابیت انسان کے اندر جو تدابیت ہے وہ ختم کرتا ہے اور اس میڈک میں جو بھی پرابلم ہے گیٹ کبر وہ ختم کرتا ہے اور بلیڈ بریشل کی مریض کے لئے آپ کے یہ اس کو آپ کا رس لیں گے رس لینے کے بعد آپ نے اس کو آر لونگ کا سپوٹ لینا ہے آدھا گرام تین ٹیم کھائیں اور اس سے آپ کی بلیڈ بریشل کی بماری ختم ہوگی ہیں نیکس کربز انسان کے اندر جو کربز ہوتی کربز ایسی مرد مماری ہے جس کی وجہ سے انسان جو نا نظام جو اجارہ نظام ہیں وہ درم برم ہوتے ہیں اور نظام حاظم بھی خراب دیتا ہے اس کے لئے آپ نے کالی میرچ لینی ہے کالی میرچ کو پیس کے یا سبس آپ نے پورڈر بنا کے اس سے کھانے سے آپ کی کربز کھوڑ رسال ہوتا ہے انتریوں نے سیکشن کی وجہ سے آپ نے انتریوں کے لئے اس کا لاب لینا ہے خطائی لینا ہے آپ نے اس کو تین ٹیم ایک ایک گرام اس کو تین ٹیم کھانے سے آپ کے جو انتریوں کے ورد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کانوں کی مریض کانوں کی مریض اس کا رچ لینا ہے دلوں کا دے لینا ہے اس کو اچھی طرح جزب کر کے اس کا پانی جو خوش ہو جائے اس کا جز جو اس میں منتقل ہو جائے تب آپ نے اس ڈروب میں ڈالنے کے لئے تین تین قطرے کانوں میں ڈالتے جائیں گے تو اس سے آپ کی کان کی جتنے مریض ہیں یعنی ریشہ کان کے پٹھوں کا کم دوننا وہ سب ختم ہو گئے ہمارے آنکھوں کی مریض کے لئے آنکھوں کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لینا ہے اس کو تھوڑا طرح پانی پکا لینا ہے پکانے کے بعد اس کو آنکھوں میں ڈالیں یا ایسے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو لیں دو دن کے لئے آپ اس کو سیف کر لیں اچھی سی شیشی میں اس میں ڈروب میں ڈالیں اور آپ میں جالا ہے پھولا ہے یا دنگل آ رہا ہے یا آپ میں خارش ہوتی ہیں یہ ڈالنے سے وہ ختم ہوگا ہے پشاب میں جالنے کے لئے اس کا پانی لیں اور آپ نے پھڑکی بنائیں کے لئے اچھی بھی جالنے سے پشاب میں وہ اس سے ختم ہوگی ایک دو خارش آپ نے اس کا ریسلن ہے اور کوال گندل لینا ہے اور دنیا لینا ہے دنیا کا اول لینا ہے ان کو آپ تینوں کو مکس کر کے آپ نے دماغ کے لگانا ہے انشاءاللہ آپ چند دفعہ لگانے سے آپ کی دماغ کی جو خشکی ہے وہ ختم ہوگی اور خشکی ختم ہونے سے جو آپ کی وین سے دماغ میں جو آپ کے باند من ہے وہ ختم ہوگا اور بچھو کا کارنے یہ زریلے پان کا آپ نے اس کا رس لینا ہے اور نشادر کو پوڑے بنا کے وہاں زلدہ پان ہے وہاں لگانے سے آپ کا یہ جو نا ڈسا ہوا زلے سے زلدہ سام تک ڈسا ہوا ختم ہو بابا سیر کے لئے آپ نے اس کا رس لینا ہے ناجب کو چھوڑ لینا ہے ریسو نت لینی ہے اور سند لینی ہے ان تینوں کو ہم وزن لے کہ اس کا آپ نے سفوق یاں گولیاں بنا لے آپ نے وہ سفوق اس کے ساتھ تین یا چار کتروں سے پانی کی اور بابا سیر ختم ہو کے اور سب سے بہترین جو اس کی فادیت ہے وہ گردوئے کے لئے گردے میں جو پتری ہیں پتریوں کے لئے کہنا ہے اس کا آپ نے جو یہ ہم نے آب نکالا ہے ترک آب یہ بہترین گردے کے لئے گردوں کو واش بھی کرتا ہے اور گردے میں جو پتری ہے ان کے لئے کیا سر انجام دیتا ہے سرسرمائی پتھر ہیں پتھروں کو آپ لے لیں اس کو کوٹ لیں اچھی طرح سامل اچھی طرح سے ساف کر کے اور اس کے پانی کے ساتھ وہ خانے سے تین ٹیم صبح نہ ہر مو ایک گرام وہ لینا ہے یہ آپ نے آدھا کپ یا آدھا کپ سے ہاپ لے لیں چوتھا چٹھائی کپ لے لیں وہ آپ نے پینے سے آپ کے گردے کی پتری یا ستہ ریزہ ہوگے ختم ہوگے اس سپریشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی حتی کہ ہمارے جو تیلی ہے تیلی بڑھ جاتی ہیں جو عالی کام کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی حکیم اے نیریفی کو اجازتیں یہ نئے ویڈیو نئے ویڈیو اور نئے نقصے کی بیان کر لیں ہمارے چینل سے لائک اور سکرائب کریں اللہ حافظ ہمارے چینلが دب میکنی ہمارے چینل خدا ہوگیاتا ہمارے چینل ٹھے ٹھے ڑھے